سکرین پر آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ عرضِ حرمین ہے چیروں پر خوفناک شیطان کے ماس پینے ہوئے یہ لوگ یہ سعودیہ سرزمین کے بشندے ہیں اور یہ عرضِ حرمین ہے جہاں کبھی وئی اترا کرتی تھی جن گلیوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جلیل القدر صحابہ کے ساتھ گزرا کرتے تھے ان گلیوں میں اللہ کی آیات کا نزول ہوا کرتا تمام دنیا کے جتنے بڑے علماء ہیں جو علم کے متلاشی ہوتے ہیں وہ اس جگہ کا رخ کرتے ہیں لیکن اب اہلِ حرم نے فرنگیوں کے تخیلات کو اپنا لیا ہے آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ سعودی عرب کے نئے قانون کے مطابق آپ ہیلوین تو منا سکتے ہیں البتہ عید ملادن نبی منانے پر پابندی ہے سعودی عربیہ کے حکمران محمد بن سلمان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے ہم سعودی عربیہ کی سرزمین سے مسلم اسلامی روایات اور مسلسل دین سے دور ہوتے دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک ایسے انتظامات کیے جا رہے ہیں جو کہ عرب کو اسلام سے دور اور مغرب اور ویسٹرن کلچر کے قریب لے جا رہے ہیں جس میں تمام مغربی کلچر اور شیطانی رسومات تک شامل ہیں جن کی تاریخ جانے بغیر یا تاریخ سمجھے بغیر یہ قوم اس کے پیچھے چل نکلی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک فتنہ عرب کے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا اور یہ بالکل وہی اور مغربی کلچر کا فتنہ ہے کیونکہ حال ہی میں سعودی عربیہ کے اندر ہیلوین منایا گیا مگر تھوڑا سا نام بدل کر ڈارک ویک کے نام سے اس کا کنسپٹر مقصد ہیلوین کے تیوار کا ہی تھا جو کہ کئی دہائیوں سے فرنگی ملکوں میں ہم دیکھے آ رہے ہیں ڈراؤنا لباس پین کر خود کو کسی بدصورت کریکٹر کے اندر بدلنا خوفناک شیطانی لباس ایک دوسرے کو ڈرانا مرد اور عورتوں کا یوں بازاروں کے اندر ایونٹس کی شکل میں یا گروپس کی شکل میں گھومنا اسے بالکل ویسے ہی سعودی عرب کے شہر ریاض کے اندر منایا گیا اور اس ایونٹ کی ویڈیوز اور تصاویر آپ نے بھی انٹرنیٹ پر دیکھی ہوں گی کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں اور بچے بھی اپنے چیروں پر خوفناک ماسکو چڑھا کر لوگوں کو دراتے اور ناچتے نظر آ رہے ہیں اور یہ صرف ان کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ ہے انہیں دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ منظر کسی امریکہ برطانیہ یا کسی فرنگی ملک میں ہو رہا ہے یا سعودی عربیہ جیسی مقدر سرزمین میں لیکن اہم سوال یہ ہے کہ یہ تیوار آخر ہے کیا اور اس کی تاریخ کیا ہے لوگ اسے آخر مناتے کیوں ہیں آسان الفاظ کے اندر کہیں تو آج کے دور کے اندر یہ ایک شیطانی رسم ہے اور اس کا تعلق جادو سے ہے جس میں کوئی کام کروانے کے لیے شیطانوں سے مدد مانگی جاتی ہے یا یہ شیطان کی ڈریکٹ پوجہ ہے میٹھی چیزیں بانڈ کر شیطان کو خوش کیا جاتا ہے اب محمد بن سلمان کی سعودی آتھارٹی نے پہلی بار اس تیوار کی مکمل اجازت دے دی اور اس سرزمین پر جہاں پر اسلام کی خاطر اور بد پرستی کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ نے بہت ساری قربانیاں پیش کی اور آج یہاں پر عرب قوم شیطان کو قربانی پیش کر رہی ہے شیطان نے اس نوجوان نسل کے دل کے اندر فتنہ پیدا کر دیا اور اب آہستہ آہستہ انہیں اپنے مذہب اور ایمان سے اتنا دور لے جایا جائے گا کہ اپنے گناہ بھی گناہ محسوس نہیں ہوں گے شیطان ان کے برے ایمان کو سوار کر ان کی نظروں میں انہیں مزید اچھا بنا کر دکھائے گا کہ ساری دنیا کے لوگ کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ اس کلچر کو بھی اپنے ملکوں کے اندر عام کریں جیسا کہ سعودی عربیہ کے جیسے مقدس سرزمین میں جہاں پر اسلامی قانون سب سے زیادہ پریکٹس کیے جاتے ہیں اگر وہاں پر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو ہمارے ملک کے اندر کیوں نہیں یہ سب دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی کہ اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ جس کا تصور کچھ سال پہلے اس مقدس سرزمین پر بلکل بھی ممکن نہیں تھا لیکن آج اپنی آنکھوں سے نہ صرف ہم اسے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں بلکہ دیکھ کر اسے نارمل بھی سمجھ رہے ہیں وقت اور حالات کتنی تیزی سے بدل رہے ہیں سعودی اتھارٹی ہر اس چیز کو اپنا رہی ہے جو کہ مغرب کا کلچر ہے اور بغیر سوچے سمجھے کہ یہ حلال ہے یا حرام اس کی تاریخ کیا ہے کیا یہ کوئی شیطانی عمل تو نہیں اس کلچر کا ان کی یوت پر کیا اثر ہوگا یہ لوگ صرف اور صرف اپنا دنیاوی فائدہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے کلچر کو یہاں پر پروموٹ ہوتا دے کر دنیا بھر کی ٹورزم ان کے ملک کی طرف رکھ کرے گی یعنی اللہ کو چھوڑ کر اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں سعودی عربیہ مسلمانوں کا دل ہے اور وہاں پر اللہ کا گھر خانہ کعبہ اور مسجد نوی موجود ہے جو کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس ہے ایسی مقدس سرزمین پر ایسے شیطانی تیوار منا کر مسلم امہ کے دلوں کو چھلنی کیا گیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ دور حاضر کے ان فتنوں سے مسلم امہ کو محفوظ رکھے اور ہماری حالت زار پر اپنا فضل فرمائے آپ سے فریاد ہے گمبد خزرہ والے کعبہ والے کو ستاتے ہیں کلیسہ والے موسیقی موسیقی موسیقی